نمشکر دوستوں انڈین ہوم ریسپی اور ریمیڈیز کے چینل میں آپ کا ایک بار فیر سواگت ہے میں ہوں آپ کا مرت روحیت مہروترا صبح کا سمیں ہے مرت روحیت مہروترا اور میں اپنے لیے بریک فاشت بنانے جا رہا تھا ناستہ بنانے جا رہا تھا تو میں نے سوچا تھوڑا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اسے کیونکہ ایک ہیلڈی بریک فاشت ہے جو ہو سکتا ہے آپ کو بھی کھانے میں اچھا لگے اور آپ کو بچوں کو بھی اچھا لگے اور یہ صحیحت کے لیے بہت اچھا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ ہیلڈی بریک فاشت کو بنانے کے لیے ہمیں کس کس چیچ کی آفشکتہ ہے سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے اس برطن میں میں نے کیاہ کیا لے رکھا ہے ثابت مونگ لے رکھے ہیں ثابت مونگ وہا لے لینے جو کی انکرت ہوں اچھا یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو انکرت کیسے کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس کے بعد ایک آدھی فانک نیبو کی لے لیجے آدھی فانک یا ایک فانک depend کرتا ہے کہ آپ نے ثابت مونگ کی quantity کتنی لی ہے کتنا آپ نے ثابت مونگ ہے اگر زیادہ ہے زیادہ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں تو یہ ایک نیبو ڈال لیجے نہیں تو میں آدھا نیبو ہی چاہیے اس کے علاوہ تھوڑا سا کالا نمک لے لیجے تھوڑی سی کالی مرچی لے لیجے تھوڑی کالی مرچی ڈالیے گا زیادہ ڈالیں گا تو پرابلم ہو سکتی ہے تھوڑی سی ہم نے کیا کیا ہری مرچ و ہرے دھنیا کی چٹنی پیس لیے ہری چٹنی لے لیے ہم نے ایک ہم نے پیاج کاٹ لیا ہے اور ایک ہم نے ٹیماتر کاٹ لیا دیکھ لیں پیاج اور ٹیماتر کی کوالٹی ہوئے نا اچھی ہو تو اب یہ سب تو وہ سامک بھی ہے جو ہمیں چاہیے یہاں ہی چاہیے اسے بنانے کے لیے اس کے علاوہ آپ اس میں کچھ ایڈیشنل سامان بھی ڈال سکتے ہیں اور کچھ الگ سے ڈال سکتے ہیں اور ٹیسٹ کو اور تھوڑا اچھا بنانے کے لیے تو میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کیا ابھی میں پاس آج ابلیول تھا تو میں نے وہ سامان بھی ایڈ کر لیا ہے جیسے میٹھی چٹنی یہ میٹھی چٹنی جو ہے یہ املی اور گڑھ والی چٹنی ہے تو املی اور گڑھ کی چٹنی بنا ہے یا آپ اس کی جگہیں ساوس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن ساوس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ساوس سہت کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا گھر کا ساوس ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کے علاوہ ہم نے ایک اُبلا ہوا آلو لے لیا ہے اور اسے ہم نے کٹ لیا ہے چھوٹے ہوٹے تکڑوں میں کٹ لیجے تھوڑا سا ہم نے دہیں لے لیا ہے اس میں ہلکا سا پانی ملا کے اسے جو ہے نا فیٹ لیا ہے تو اب ہم اپنا ہلدی بریکفارٹ بڑھانا شروع کریں گے ساتھ میں آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ جو ثابت پونگ ہوتے ہیں اسے امکرد کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں پیاج ڈال دیتے ہیں سمپل ہے بہت بنانا سب سمان اس میں ڈال دینا ہے اور اسے ملانا ہے اب اس میں ہم نے ٹماٹر بھی ڈال دیا ہے جو ہری چٹنی رکھی تھی وہ ڈال دیں دیکھ لیں ہری چٹنی بھی سوات کی انسار ڈال دیں آپ میٹھی اب یہ میں اڈیشنل زمان ڈال لہا ہوں جو میں نے کہا تھا کہ جروری نہیں ہے اگر گھر پہ ہے اپ لفد ہے آپ کے پاس تو ہی ڈالیں نہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے ہری میٹھی چٹنی ڈال دی دہی ڈال دیا اس میں ڈالو ڈالیں گے کالا نمک کالی مرچ اچھا اب ایک بات پہلے اس کو اور بنانے سے پہلے فائنل ڈیش دینے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ سابوت مونگ کو جو ہے نا کیسے بنانا ہے سب سے پہلے آپ بجار سے سابوت مونگ لے آئیے ایک کٹوری سابوت مونگ لیجے مونگ پہنے جو وہ پانی میں بھیگ جائیں جب وہ پھول جائیں جب وہ پھول جائیں ان کو پانی بھگو اللین ڈیش اور سوکھا کپڑا لے لیجے کوئی بھی سوتی کپڑا لیجے کوٹن کا کپڑا لے لیجے اس میں کیا کریے اس میں ان کو ڈال دیجے اور باندھ کے باندھ کے کہیں پہ لٹکا دیجئے ایسی جہیں لٹکا ہے جہاں تھوڑی بہت ہوا بھی آتی ہو اور لٹکا دینا ایسا کیا کرنا ہے ہم سے ہم چوبیس گھنٹے ان کو لٹکا کے رکھنا ہے اور بیچ بیچ میں جیسے ہی آپ کو لگنا وہ کپڑا سوک گیا ہے تو اس کپڑے پہ پانی ڈالتے رہیے تو آپ ایک دن بعد دیکھیں گے جو ہمیں سابق موانگے بہت ہی اچھے انکریت ایسے ہو جائیں گے اور وہ خراب بھی نہیں ہوں گے آج کل کیا ہے نا مارکن میں بہت سے باکس اگرہ بھی آتے ہیں یہ سپراؤٹس کے لیے سابق موانگ کے لیے چنے کے لیے پر وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں گیس بنتی ہے اس سے یہ فولتا ہے وہ کہ یہ اچھا نہیں ہے تو آپ کپڑے کا استعمال کریں اپنے گھریلو طریقے کا استعمال کریں انڈیا کے اور بہت اچھے سابق موانگ بنیں گے چھو ایک بات اور بتا دوں آپ سابق موانگ کے علاقہ اس میں چنے بھی ملا سکتے ہیں ویسے میں نے ابھی چنے نہیں ڈالے ہیں تو چنے بھی ملا سکتے ہیں ہم اس میں نیبو ڈال دیتے ہیں اور اسے ملا لیں گے اچھے سے چھو اچھے سے ملا لیں گے چھو اچھے سے ملا لیں گے چٹنی ہے نمک ہے وہ پورے میں اچھے سے تمام مل جائے سبھے کا یہ تو پیٹ کو اچھے سے بھری دے گا اور ساتھ میں جو ہے نا صحت کے لئے بھی یہ بہت ہی اچھا ہے تو میں کہوں گا آپ سے کہ آپ اسے جرور اور جرور اپنے گھر میں ٹرائی کریں خود بھی کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھائیں آج کل ہم نے چاڑ پکوڑی اور یہ سب اور پیجا ہی جا کھاتے رہتے ہیں بری ڈوگرا کھاتے رہتے ہیں جو کہ ہم لوگ کی صحت کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی کیونکہ ہم لوگ کافی کچھ ویسٹرن کلچر کی اور مووو کر رہے ہیں تو ہم لوگ ان چیزوں کو آج کل زیادہ انجوائے کرنا لکھتے ہیں میں خود بھی کھاتا ہوں لیکن کبھی کبھی تو یہ ہمارا بڑیاں سپراؤٹس کا ہیلڈی ناستہ بند کے تیار ہے میں تو اسے کھا کے بہت ہی انجوائے کرنے والا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اسے کھائیں گے گھر پہ بنائیں گے اپنے بچوں کو بھی کھائیں گے جو آپ کی اچھی صحت بھی بنائے گا اور صبح ہمارے پیٹ کو اچھا اہار بھی بردان کرے گا سو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو یہیں سماپت ہوتا ہے میں اپنے نیکٹ ویڈیو میں آپ سے فیل ملوں گا تب تک آپ میں اس ویڈیو کو دیکھیں اس ریسپی کو ٹرائی کریں اسے لائک کریں تتہا اپنے مطروں کے ساتھ شیئر کریں دھنیواد دوستوں